پھون پہ آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ملک کسی ملک کی جنگ لڑا ہے اس کے لیے جنگ لڑا ہے اور وہی ملک اسی کو پر بمباری کر رہا ہے یہ کبھی ہوا ہے اور سوال یہ ہے کہ یہ دو ڈاکووں نے کیوں نہیں ان سے پوچھا کیوں نہیں ان کو کہا کہ جب گاؤں کے اندر اور ہمارے قبائلی علاقے پہ جب ڈرون اٹیک یعنی بم پھڑتا تھا تو آپ کو پتہ ہے عورتیں بچے بے قصور لوگ مارے جاتے تھے جب ڈرون اٹیک ایک گھر پہ پھڑتا ہے تو لوگوں کے گوش کے ٹکڑے دواروں پہ ہوتے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آئی کہ ہمارے پاکستانی مار رہے تھے باہر سے ہمارا ہی دوست جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہی آکے یہاں ڈرون اٹیک کر رہا تھا کیوں یہ دونوں بول نہیں رہے تھے کیوں نہیں بول رہے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو ڈاکوک کوئی نہیں بول رہے تھے کیونکہ ان کے چوری اس ملک سے جو پیسہ لوٹ کے انہوں نے باہر کے ملکوں میں اور بینکوں میں اور بڑے بڑے محلات لیے ہوئے تھے ان کو ڈر تھا کہ جس دن یہ کہیں گے کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ نہ کریں وہ ان کی پراپٹی ضب کر لیں گے آج روسیوں کی آج روسیوں کی جو ان کی مغرب میں اساسے ہیں وہ ضب کر رہے ہیں ان کو بھی وہ ڈر لگا ہوا تھا تو یہ بیسے کہ بدھ کی پوجا کرنے والے چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے اور ہمارے لوگوں کا خون ہوتا رہا